اتحاس نے ہندوستان کو سونے کی چڑھیا کا نام دیا تو کیا اب سمگلنگ کے سونے سے دیش زیادہ بھاگشالی ہو جائے گا کیا چوری کی دولت سے ہر ہندوستانی کی مان مریادہ بڑھ جائے گی کہاں گیا ہمارا اتحاس کس مٹی کے دھیر کے نیچے دب کے رہ گئی ہماری پرمپرہ دشمنوں کے دیئے ہوئے گولہ بارود نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا آتنکواد آتنکوادی جیسے نئے شبد پیدا ہو گئے کیوں کس لیے کسی بھی کالیج کے کینٹین کے آس پاس شہر کے کسی بھی نکڑ پر ان ڈرکس پیشنے والے فٹکوروں کو دیکھا جا سکتا ہے کئی نوجوان کسی میٹھے سپنے کی تلاش میں یہ کڑوا زہر پیارے ہیں ایک پل صرف ایک پل کی چھوٹی شانتی کے لیے اپنے سارے جیون کو اشاند بناتے جا رہے ہیں جب بھائی ہی نہیں بچیں گے تو بہنیں کن ہاتھوں پر راکھی باندھیں گی کون ہوگا جو بہنوں کی رکشہ کی قسم کھائے گا کیا ہوگا ہمارے باباپ کے سپنوں کا کیا ہوگا اس دیش کے بھاوششہ کا اس اندھیرے میں کوئی بھی تو روشنی نظر نہیں آتی چاروں طرف بس اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ایسا نہیں کہ ہمیں اس اندھیرے کا علم نہیں ہے جس طرح سرہدھوں پر ہماری فوجیں ہماری دیش کی رکشہ کرتی ہیں اسی طرح دیش کے اندر قانون اور سرکشہ کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ کمیاں ہیں کچھ غلط لوگ لالچ میں آ کر اپنی ذمہ داری کے ساتھ کھلوال کرتے ہیں مگر زیادہ تعداد ان بہاد اور افسروں اور سپائیوں کی ہیں جو اپنے فرض کو اپنا دھرم مانتے ہیں اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کا سہیوگ چاہیے ہمیں آپ ساتھ ہیں تو ان برائیوں کو بلکل ختم کر دیا جا سکتا ہے اس لڑائی کے لیے چاہیے سچائی ایمانداری ہمت اور جررت موسیقی 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 آج ہم سب اپنی برادری کے لوگ یہاں اس لیے کٹھے ہوئے ہیں تاکہ آنے والے خطروں کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہم کر سکیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پولیس آج کل ہمارے اوپر گیت کی طرح نظریں گاڑے ہیں اور ہم کسی بھی وقت پولیس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں وہ نوبت آنے سے پہلے ہمیں خود کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم قانون والوں کو کبھی بھی موت اور جواب دے سکیں لائسنس لے کر سونا چاندی کا دھندہ کرنے والوں کو جویلرز کہا جاتا ہے اور ہمیں گولڈ سمگلرز دوائیاں بیچنے والوں کو کیمسٹ اور ہمیں ڈرگ ڈیلرز لائسنس والے ہتھیار بیچنے والوں کو آرمز مرچنٹ اور ہمیں آتنک وادی یہ تو سرسارا نیائے ہے صاحب نیائے سے کیا ہونا چاہیے یہ بتانے سے پہلے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک ایک سگریٹ پیلی جائے ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور ضرور thank you thank you very much انور حضوری انور یہ دھوائا ہماری آزادی کی نشانی ہے اور یہ سگریٹ ہماری ایک دا کی ہمیں اپنا اپنا کاروبار چلانے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے ایک دا ہم جو کچھ بھی کریں ساتھ مل کر کریں جیسے ابھی ابھی ہم نے ایک ساتھ مل کر سگریٹ سلگائے ہیں نہ میں سگریٹ سلگانے سے پہلے تیرے ساتھ تھا کاما اور نہ ہی سگریٹ جلانے کے بعد تیرے ساتھ ہوں اس کی وجہ کاما غیر قانونی کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرتے ہو اور یہ سارے لوگ کرتے ہیں سمگلنگ جوے خانے شراب کے اڈے ان دھندہ کرنے والوں کو قانون کی نظروں میں مجرم کہا جاتا ہے لیکن ڈرکس افیم چرس ہشیش یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والی نسلوں کو آنے والی پیلیوں کو تباہ کر دیں گی عام کو نیستو نابود کر دیں گی اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے میں میں مجرم ہوں لیکن گناہگار نہیں اس طرح کی جرموں کے سزا یہی کہیں عدالت یا کچھائی میں مل جاتی ہے لیکن اتنے بڑی گناہ کو خدا کبھی کبھی نہیں معاف کرتا عبداللہ صاحب جو لوگ پاپ کی دنیا میں جیتے ہیں وہ جتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے گناہگار بھی انہیں اصولوں کی نہیں سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سرپرستی ہم آپ سب کو دینے کے لیے تیار ہیں کامہ سیٹ اپنی دکھاوے کی سرپرستی بزد لوگ دینا تو ہوگا سیٹ کلابا اور ڈاکس کا تو میں بھی بادشاہ ہوں باندرہ ایریے کا اور بادشاہ کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا سوائے اللہ کے عبداللہ سرپرستی کا مطلب وہ لامی سے نہیں ہوتا کامہ سیٹ تم جس کے سرپرست بن جاؤگے اسے تمہاری پھیکی ہوئی روٹیوں پر جینا پڑے گا میرا نام عبداللہ روٹی ہے عبداللہ نام مجھے میرے ماں باپ نے دیا اور روٹی میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے اس لیے آج دنیا مجھے عبداللہ روٹی کے نام سے جانتی ہے اپنی روٹیاں بھوکے کتوں کے سامنے پھیکنا عبداللہ روٹی کے سامنے نہیں اتنا اونچا بول گیا عبداللہ کہ حجام کا ہاتھ بھی کامپ گیا خون نکل آیا ذرا سا خون دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں خون خرابے سے سخت نفرت ہے مجھے امن چین کی زندگی جیا ہوں اور اپنے آس پاس شانتی ہی شانتی دیکھنا چاہتا ہوں راجہ جاؤ بھائی جا کر پیار سے سمجھا دو عبداللہ صاحب کو عبداللہ بھائی ذرا سکینہ کو چار پاؤ باند دینا میں بغل کی دکان سے دوا لے کر آتی ہوں اچھا فاتمہ بین جا بیٹی تو پھر کیا سوچے عبداللہ بھائی عبداللہ روٹی سوچتا نہیں فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ میں تمہارے بڑے بھائی کے موہ پہ سنا چکا ہوں عبداللہ بھائی کاما سیٹ کی بات ماننے میں ہم سب کی بھلائی ہے اپنا بھلا بھرا میں خود سوچتا ہوں کاما سیٹ کو میرے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے جیسے تمہارے مرضی سکینہ بیٹے میں ابھی تمہارے پاؤ دیتا ہوں ہم نے عبداللہ کو بہت سمجھایا ہمارے آدمیوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے جس آدمی کو اپنی زندگی سے ہی پیار نہ ہو اور جو خود سے ناراض ہو اسے کون سمجھا سکتا ہے اگر ہمیں افسوس ہے تو فاطمہ کی ماتھوم بچی کی موت کا جوزف جی تم فاطمہ کے گھر جانا اور ہماری طرف سے افسوس ساہر کر دینا جی سر کون ہے آپ لوگ بس ہمیں اپنا ہی سمجھے آپا وہ کیا ہے کہ ہمیں میرا مطلب ہمارے کاما سیٹ کو آپ کی بیٹی سکینہ کی موت سے گیرہ صدمہ پہنچا ہے اس لیے وہ یہاں نہیں آسکے ان کا کیانا یہ ہے کہ جو اس جہاں سے اٹھ جاتا ہے اسے دوبارہ واپس لائے نہیں جا سکتا تو وہ کیا ہے کہ ہمارے سیٹ نے یہ تھوڑا سا نظرانہ پھیجوایا ہے دکھ سکھ میں یہ کام آ جائے گا یہ یہ روپے دے کر تم میری بچی کی زندگی کا محافظہ دینے آئے ہو جو اس بیوہ کا صرف ایک آسرا تھی یا میری بچی کی موت کا بھوچ تمہارے سیٹ کے دل پر بھاری پڑ رہا ہے اسے کم کرنے آئے ہو لا کر دے سکتے ہو تو روپے نہیں مجھے میری بچی واپس لا کر دو لا دو میری بچی واپس مجھے اور اگر نہیں لا کر دے سکتے تو چلی جاؤ نکل جاؤ یہاں سے اور لے جاؤ اپنا یہ روپیاں اسے سبھال کے رکھنا تمہارے سیٹ کے کفندفن میں کام آئے گا اور ہاں اپنے سیٹ سے اتنا ضرور کہنا کہ زندگی اللہ تعالی کی دین ہے اس نعمت کو چھیننے کا حق کسی حلاکو یا دولتمند سیٹ کا نہیں ہے جب جب کسی درندے نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے ساتھ کھلوار کیا اللہ نے کسی فرشتے کو ضرور بھیجا جس نے اس درندے اور اس کی درندگی کو نیست و نابوت کر دیا یاد رکھنا میری بچی میری بچی اللہ میاں کے پاس پیغام لے کر گئی ہے دیکھ لینا آج نہیں تو کل وہ ایسے فرشتے کو ضرور بھیجے گا ضرور بھیجے گا وہ ایسے فرشتے کو انشاءاللہ ایسے فرشتہ ضرور آئے گا موسیقی 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 جو موسیقی 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 کیا روہ تکتون ساب موسیقی 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 رات اتنا زیادہ نشانہ لگا لیا کہ ابھی تک آنکھ نہیں کھل رہی ہے حضور آٹھ بج چکے ہیں اب تو اٹھ جائیے بس ایک میٹھی سی پپی دے دو ابھی اٹھ جاؤں گا چھوڑ دو مجھے دیکھو میں نہا چکی ہوں تمہاری شروعات پپی سے ہوتی ہے اور دوبارہ میں نہانا نہیں چاہتی اچھا تو پھر چاہی پلا دو سامنے تو پڑی ہے چاہی سامنے جب تم ہوتی ہو تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تو میں سامنے سے ہٹ جاتی ہو تم چاہی پی کے تیار ہو جاؤ میں ناشتہ لگاتی ہوں بڑا عجیب سا شہر ہے کون اپنا اور کون دشمن کچھ پتا ہی نہیں چلتا جہاں آتے ہی اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے وہاں ہر قدم زمین پر سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے کیوں تمہیں ڈر لگتا ہے جب تم میرے ساتھ ہو تو ہم سے موت بھی ڈرے گی میں بھلا کسی سے کیوں ڈرنے لگی میں تو تمہیں احتیاط برتنے کو کہہ رہی تھی موسیبت کا مقابلہ کر سکو اس کے لئے یہ شکر ہاں دہیو شکر اچھی شکر کے لئے موسیبت کسی سے رہاڑ کے لئے ہمارے یہاں آنے پر ویلکم کہنے کا حق تو میرا چھنا جا چکا ہے وہ کیسے سر میں نے سنا ہے بڑے لوگوں کا ویلکم توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے لیکن تم نے بمبائی میں قدم رکھا تو گولیوں سے تمہارا سواگت کیا گیا کرائم برانچ والوں کے لیے اس سے بڑی سلامی اور کیا ہو سکتی سر لیکن کمال کی بات تو یہ سر ہیڈکوارٹر پہنچنے سے پہلے میرے آنے کی خبر ان تک پہنچ گئی اور ان کے حملے کی خبر تم تک پہنچ گئی ہوگی ورنہ بنا تیاری کے اتنا خطرناک مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں نہلے پہ دہلا اور دہلے پہ غلام یہ تو آپ کا روز مرہ کا کھیل ہوگا مستر آویناش انسپیکٹر پانڈے نائس میرنگ ہے پورا ڈپارٹمنٹ اور پوری فورس تمہارے ساتھ ہے انسپیکٹر آویناش پلال تو سر مجھے فورس کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہے ایک آدمی ہاں سر ایسا ایک آدمی جو بمبائی کی ہر گلی کوچے سے واقف ہو ہر سڑک ہر جگہ کو پہچانتا ہو ہم حوالدار مکھن سنگھ کو بھیجو ذرا مکھن سنگھ آج سے تمہاری ڈیوٹی انسپیکٹر آویناش کے ساتھ یہ جب جہاں چاہیں انہیں لے جانا ہوگا یا سر سفید پولچر لے کر ریڈ ڈیٹ ایریا تک جھوپڑی کے خوپڑی بیوڑ سے لے کر دھننا سیڈ تک ہر آدمی ہر سڑک پتا ہے مجھے بولیے صاحب آپ سب سے پہ لکا جانا پسند کرو گے اس شخص کے پاس جس کے پاس میرے آنے کی خبر پہلے سے تھی اور کل رات کے کارنامے کی خبر اب تک پہنچ چکی ہوگی وہ کل کا چھوکرہ دلی سے بمبئی سرکار کی مرضی سے آیا ہے لیکن بمبئی سے سورگ ہماری مرضی سے جائے گا میں تو اتنی مرضی کا مالک ہوں کاما کل رات جو میرے سواگت کے لیے تُو نے اپنی فوج بھیجی تھی اس کا ہر سپائی تیرے سامنے کھڑا لڑکھڑا رہا ہے ہاں اتنا ہی یاد اکھنا آئندہ یہ میرے سامنے آئے تو ارتھی کی سواری پہ چڑھا کر میں نے شمشان یادتہ کروا دوں گا سمجھدار لوگ گرم دماغ سے کام نہیں لیتے کچھ تھنڈا مگاؤ تاکہ تمہارا غصہ تھنڈا ہو جائے غصہ میرا تم نے دیکھا ہی کاما یہ تو محبت کا نظارہ تھا جو میں نے تمہیں کل دکھایا اور ہاں میں آج صرف تمہیں اتنا بتانے آیا ہوں میرا نام عویناش ہے اور میں جہاں جاتا ہوں تشمنوں کو سرباناش کر دیتا ہوں اب میں آگیا ہوں اور یہ بات تمہیں سپنے میں بھی یادتہ نہیں چاہیے موسیقی 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 پولیس نے چارا طرف سے گوڈاؤن کو گھیر لیا ہے ذرا سی چالا کی بھی تم لوگوں کی جان لے سکتی ہے گھیرا ڈال لے گا یہ مطلب نہیں کہ ہم گرفتار ہوگے انسپیکٹر اس کھلانے کا استعمال تم سے اچھی طرح میں جانتا ہوں مبارک ہو مسٹر ویناش آج ہم اس ثبوت کے بنا پر اس گناہگار کو گرفتار کر سکتے ہیں جو اپنے گناہوں کے نشان کہیں نہیں چھوڑتا اور جس نے ساری بمبئی کی پولیس کو پریشان کر رکھا ہے مسٹر ویناش پلیس گو ایڈ مسٹر ویناش پیشان کر رکھا ہے انسپیکٹر اس کی تقدیر میں اس تصویر کا چھپ نا لکھا تھا اور تمہاری ترکیب کی وجہ سے اسی اخبار میں لپیٹ کر تمہارے لیے یہ نام نیا نیا آفیسر ہے اور خون بھی کچھ زیادہ ہی کرم ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کامہ تقدیر اور تدبیر دونوں کا ہی بادشاہ ہے آج بسکوٹ پکڑ رہے ہیں کل چوکلیٹ یا ٹوفی پکڑ لے گا پولیس ہیڈکوارٹر کی شان میں چار چان لگ جائیں گے تصویر دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ محصوم پولیس آفیسر بسکٹ کی ایڈ دے رہا ہو یہ انفرمیشن تمہاری تھی پورے شہر کے سامنے میرا تماشا بن گیا سارا ڈپارٹمنٹ میرا مزاق اڑا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار تم ہو تم سر میرے سننے میں غلط ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ یہ ٹیپ ریکارڈ ہے تو غلط ریکارڈ نہیں کر سکتا جسے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر چوبیسوں گھنٹے اپنی کمر میں باندے ہوئے اس حرام زادے کامہ کی کی حضوری کرتا رہتا ہوں آپ ذرا اسے سنیے یہ کونسی نئی بات ہے گبرائیے نہیں مال بورا سٹریٹ کے چھے نمبر گودام میں بلکل ٹھیک تھاک پہنچ جائے گا تمہاری انفرمیشن کریکٹ تھی انور اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں یا تو کامہ ضرورت سے زیادہ چلاک ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی اس سے ملا ہوا ہے ہلو مستر روناش ہرے اتنا مایوس نہ ہوئیے آج نقلی ویسکٹ ملے ہیں کل اسلی بھی مل جائیں گے ابھیناش بیٹے کون ہے آپ میں میں ایک مسیب و جلی ماں ہوں بیٹے تم نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے اب تو لاروٹی کے ہوتل میں بم پھوٹا تھا اس میں میری ماں سوم بچے میری شوہر کے آخری نشانی ختم ہو گئی ظالموں نے آپس کے دشمنی میں میری کوہ کچھ آڑ دی میں تو خون کے ہاں سوپی کے رہ گئی لیکن لیکن میں نے اللہ میاں سے ارتجا کی تھی کہ اگر تیری گھر میں انصاف ہے تو ایک ایسا فرشتہ پھیج جو یہ ظلم اور گناہ کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دی آج آج جب میں نے تمہارے تصویر اخبار میں دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اللہ تمہارا نکے بان ہو پیتے میری دعایں تمہارے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ماں کی دعایں ہوتی ہیں ان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے آم ماں میں آپ کی بچی کا لکھا تو نہیں مٹا سکتا لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان درندوں کو ایک دن ضرور مٹا کر رکھتوں گا آمین کون ہے بھاری اوی اوی ناش بابو ہم 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 بہت خوشی ہو ملکے کیا بادمیاں سارے شہر میں تمہارے نام کے ڈنکیں بجھ رہے ہیں اخباروں میں فوٹ ہوئے چھپ رہی ہیں ہم کس سے ٹکرانے چلو میاں گد کا منتر معلوم نہیں ہے اور چلے شیر کا شکار کرنے ہم اور اگر کہیں اس نے ایک چھٹکا دے دیا نا تو یہاں سے سیدھا اوپر پہنچ جاؤ گے اوپر کون پہنچے گا یہ تو وقت آنے پر خود بخود پتا چل جائے گا لیکن اس کے بعد تم نے ایک لفظ بھی کہاں تو میں تمہیں ضرور اوپر پہنچا دوں گا ارے تیرا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں تجھے سمجھا رہا ہوں جس فرض کی جنگ تو لڑ رہا ہے اس کا آغاز تو دیکھا ہے آج انجام نہیں جانتا تو جس دن اس فرض کا انام تجھے ملے گا اپنی مانداری اور سچائی کو اس زیار میں کھول کے پی جائے گا اور پھر بن جائے گا چلتے پھرتے لاش ایک زندہ لاش میری طرح لیکن تم ہو کون جاننا چاہتا ہے بھائی کہ میں کون ہوں تو سن شہر کے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں پوچھ لینا رام سنگھ کا نام بچہ بچہ جانتا ہے ہاں تو حضور یہاں اندھیرے میں.. چپ چپ بیٹھے ہیں اور آپ کی کارناموں کے چرچے شہر کی گلی گلی میں جگ مگا رہے ہیں مو پھلا کر ایسے بیٹھے ہو جیسے کچھا چبا جاؤ گے ارے جانئے اپنی تصویر پر بھی ایک نظر ڈالو ہائے کیا ہنسم لگتے ہو اگر ایسے ہی مسکراتے رہے نا تو یہ پہاڑ سی زندگی یوں گزر جائے گی او فو کسا تو ناک پہ رکھا ہے اچھا جانئے یہ تو بتا دو آج دنر میں کھاؤ گے کیا ترکے والے پیلی دال، آلو مٹر کی سبزی، گرمہ کرم روٹی، سلاد، رائتہ اور میٹھے میں کیا لوگے اچھا تو شید ہی چکلو موسیقی اوہی نوکر سرکاری اوہی نوکر سرکاری ترلاک جگن میں ہاری تجھ سے شادی کر کے بھی ہاں میں تو رہی کھاؤ ہاری نوکر سرکاری ترلاک جگن میں ہاری تجھ سے شادی کر کے بھی ہاں میں تو رہی کھاؤ ہاری موسیقی 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 آہ 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 تو اب تک تمہیں اہی ہو آہ رات کو بھی گھر نہیں گئے آہ آہ چائے پی ہوگے آہ 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 بھائی یہ بھی کمال کے زمدستی ہے نہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں پھر بھی ساری رات تم میرے دروازے کے باہر بیٹھے رہے ہیں آہ یہ تو اچھا ہوا ایک ہی رات میں آپ نے مجھے اندر بلالیا پھر نہ نہ جانے کتنی راتیں مجھے بھار گزارنے پڑتی ہیں آپ نہیں جانتے آپ جیسے بہادور افسر کی ضرورت مجھے ہی نہیں قانون کو بھی ہے دیش کو بھی ہے کیا بات کر رہو بھائی اب تو نہ ہی میں بہادور آگیا ہوں اور نہ ہی آفسر صرف ایک شرابی ہوں اور نشے میں لڑھڑاتا ہوا آدمی اندھے قانون کو راستہ نہیں دکھا سکتا کیوں نہیں دکھا سکتا جو زندگی بھر قانون کے راستے پر چلا ہو جو زندگی بھر امانداری سے جیا ہو جو زندگی بھر بہادوری سے لڑا ہو اس کے راستے کی رکاوٹ شراب نہیں بن سکتی ہے ایسی کونسی بات ہے جو آپ کو کاما کے نام سے نفرت ہے ایسا کونسا دکھ ہے جب شراب کے ساتھ دن رات پی رہے ہیں دن اور رات کا خیال تو اسے ہوتا ہے بھائی جس کے زندگی میں سکھ ہو خوشیاں مگر جس انسان کا سب کچھ ایک ساتھ لٹ جائے اس کے لئے دن کیا رات کیا جینے کے لئے سمجھ لو مرنے کے لئے سمجھ لو اب تو صرف اسی بوتل کا سہرہ رہ گیا ہے مرنہ میں پہلے ایسا ہرگز نہیں تھا دنیا کے ہر قسمت والے انسان کے طرف میں بھی ایک خوش قسمت انسان تھا میرا بھی ایک ہستا کھیلتا پریوار تھا ہاں ہاں اور پاپا کے لئے بھائی آپ کے لئے بڑا بیش پاپا جو چوئیٹ لی جو پاپا ممی پاپا کون گیاب ہوگے آج تمہارے پاپا نے تمہیں وردی پریزن کر کے پولیس آفیسر بنایا ہے اب اگر تمہیں ڈھونڈوگے تو وہ سمجھے گی کہ بڑے ہو کر تمہوں نہیں کی طرح پولیس آفیسر بنوگے اب ڈھونڈو پاپا کو ابھی جن کے بتاتا ممی پاپا پکڑے گے اچھا تو آپ یہاں چھپے ہو پاپا کہاں چلے گئے پاپا مل گئے پاپا مل گئے دیکھنا ہے کہ میرا راجہ بیٹا بہت بڑا پولیس آفیسر بنے گا بچوں کے پاس بھی چلیں گے آج بلکل چلیں گے ہلو اوکے ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں دیکھو آج سانی کی بسری پر یہ مت کہنا کہ تمہیں ضروری کام سے باہر جانا ہے دیکھو ساویتری جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس کا مجھے بہت دنوں سنتظار تھا اور تمہارے گھر والے انتظار کرتے رہے اس کی تمہیں فکر نہیں جب ڈیوٹی کا ذکر آتا ہے تو میں سارے رشتے بھول جاتا ہوں پلیس ساویتری تم تو میری پرینے نا تم نے مجھے محشن لڑنے کے لیے حوصلہ دیا ہے اور آج مجھے کمزور بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جاؤ میں رکھوں گی نہیں پر جلدی آنا ہاں جلدی آ جاؤں گا کوچا آفیسر پہلے میری بات سنو آج تم حوالات میں بھوکے ہی سوگے اور کل سے جیل میں زندگی بھر کے لے چکی پیسنا تب تجھے روٹی نسیب ہوگے ایک منٹ سر رام سنگھ نے راجہ کو گرفتار کر لیا رام سنگھ کے پر کچھ زیادہ ہی نکل آئے ہیں کیا بات کاما سیٹ؟ رام سنگھ نے راجہ کو گرفتار کر لیا ہے آپ فوراں جا کے اسے زمانت میں چھڑا لیجئے اتنی رات کے مشکل ہے کاما سیٹ؟ مشکل؟ یہ مشکل لفظ کاما کے لیے دشمن سے بھی بتر ہے وکیل صاحب یہ کیا بھئی؟ میرے موقع راجہ کے رہائی کے آرڈرز اتنی رات گئے کس حدالت سے زمانت کا کاغذات لے آئے ہیں؟ انسپیکٹر رام سنگھ اگر تمہارے ہاتھوں میں کسی کو رات کو گرفتار کرنے کی طاقت ہے تو ہمارے اندر بھی رات و رات زمانت کرانے کی قابلیت ہے ایش آباش ٹھیک ہے انسپیکٹر کھل دو ایسے سابق کچھ دے کمینے یہ تم کیا کر رہا انسپیکٹر زمانت کے آرڈرز نہ مانکے تم کانون توڑ رہو پکیر کرا ہوا تم پر دیکھ وکیل یہ رہے تیرے زمانت کے کاغذات انسپیکٹر رام سنگھ تم نے راجہ کی زمانت کے کاغذات کو پھاڑ کر عدالت کے عہدے کے ساتھ کھلوار کیا ہے تو میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا یو آنر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مجرم کسی خوددار پولیس آفسر کی خودداری کو للکارے گا تو وہ اس کے زمانت کے کاغذات ایک بار تو کیا ہزار بار پھار کے پھانک دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا جرم قبول کرتے ہو لہٰذا یہ عدالت تمہیں اپنی نوکری سے چھ مینے کیلئے سسپینڈ کرتی ہے اور اس کیس کی آگے انکواری کرنے کے ساتھ ساتھ لاجہ کو حوالہ سے دہا کرنے کا حکم دیتی ہے مسٹر ڈام سنگھ انسپیکٹر ہم تو تمہارے چاہنے والے ہیں تم خامخواں ہم سے نفرت کرتے ہو نفرت کی اور نوکری چلی گئی کاما اندھے کے ہاتھ بٹے لگ جائے تو وہ شکاری نہیں بن جاتا خامخواں غصہ مت کرو ہم سے دوستی کرلو مالا مال ہو جاؤ گے رسی چل گئی پر بل نہیں گیا چلو سانی بہت رات ہوگی کھانا کھالو نہیں مامی ہم تو پاپا کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے بیٹھے تمہارے پاپا کا نہ آنے کا سمیں ہے اور نہ جانے کا کب تک انتظار کرو گے مامی آب ہی تو پاپا کا انتظار کرتی ہے نا بیٹھا میں تو ہمیشہ تیرے پاپا کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں اب ضربت کر چل کھانا کھا لیں مامی پاپا صرف آپ کے ہی ہے ہمارے نہیں ہم تو پاپا کے ساتھ ہی کھائیں گے نہیں بیٹھے ایسا نہیں کہتے مجھ سے زیادہ حق ان پر تیرا ہے مامی مامی یہ لائٹ کیسے چل گئے پھر میں وہ باتی چلاتی ہوں مامی آج پاپا جتنی دیر کریں گے آنے میں انہیں اتنی زیادہ روٹی کھلیں گے مامی پاپا آگے چلو کوئے چھپ جاتے لیکن کیوں مامی اس دن پاپا کو ہم نے ڈونڈا تھا آج ہم لوگ چھپ جاتے دیکھتے پاپا ہمیں ڈونڈ پاتے کی نہیں آج ہم لوگ پاپا آج ہم 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 ساورتی آج نیک چاہتے ہیں آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج ہم آج آج سابتری 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 مننا 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 بھگوار سابتری سابتری آج آج محق کامیشن صاحب میں برباد ہو گیا سر میرے زندگی تباہ ہو گیا میرے لٹ گیا سر کاما کے آدمی نے میرے بیوی اور میرے بچے کاقتل کر دیا کیا کیا کہہ رہے ہوmountی آپ فوراً اس کی گرفتاری کے آرڈرز دیجئے سر اسے فاسی بلٹکا دیجئے اسے گولی مار دیجئے سر یا پھر اسے آپ میرے حوالے کا دیجئے میں اس کی بوٹی بوٹی دوچ مجھے یہ سب جان کر بہت دکھ ہو رہا ہے رام سنگھ مگر کس بنا پر میں کاما کی گرفتاری کے آرڈرز دوں کیوں سر کیا اس کے کسی بھی آدمی کو تم نے رنگے ہاتھ پکڑا ہے نو سر کیا ان کاتلوں میں سے کسی کو بھی پہچانتے ہو تم نو سر لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک کاما کی دشمنی مجھ سے تھی اور ایسی وحشیانہ حرکت صرف کاما ہی کر سکتا تمہارے یا میرے جاننے سے کانون کی ہتکڑی کسی کے ہاتھوں میں نہیں لگ جاتی رام سنگھ تم بھی تو کانون کے آدمی ہو تم بھی جانتے ہو کہ کانون کی آنکھوں میں پٹی بندی ہے ثبوت کو ترازوں میں تول کر گنے گار کو عدالت میں سزا ملتی ہے میں تمہیں وشواس دلاتا ہوں ڈپارٹپنٹ پوری طرح سے انکوائری کرے گا لیکن جب تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل جاتا ہم کچھ نہیں کر سکتے ثبوت ثبوت چاہیے اس کانون کو جس کے بغیر یہ دیکھ نہیں سکتا ثبوت چاہیے اس کانون کو جس کے سہارے کے بغیر یہ چل نہیں سکتا نہیں کاما نے کوئی ثبوت چھوڑا اور نہیں میں کاما کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا کر سکا سب کچھ لٹ جانے کے بعد نہ ہی آگے بڑھنے کی میری ہمت تھی اور نہ ہی میری طاقت کاما کے جیت نے اس گناہوں کا بیتاج بادشاہ بنا دیا اور میری ہار نے مجھے شراب کا سہارا دیا اب آپ کا سہارا شراب نہیں اب ان آش ہے بھئیہ بھئیہ ہاں بڑے بھائی شاید اس لہون کو مارنے کے لیے ایرام کافی نہیں تھا لیکن اب لکشمن بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کا سپنا تھا نا سانی ایک دن بڑا ہو کر بڑا آفیسر بنے گا اب سانی کی جگہ میں ہوں اپنے سانی کا ساتھ نہیں دو گے بھائی دوں گا ساتھا میناش جب تک ساس رہے گی تب تک ساتھ دوں گا جو تو کہے گا کروں گا ہاں میناش ہاں اسلام صاحب کیسے ہو چوبے بھگوان کی دیا ہے صاحب آرے رام سنگ کیا حال ہے گوڈ مانگ گوڈ مانگ بھائی صاحب نمسکار ہاں ہیلو ہیلو سر وہ سورج پوراپ سے نکلتا ہے اس کا تو مجھے صبح یقین ہو گیا تھا پر میں نے ہیڈکورٹرز میں قدم رکھا ہے اس کا یقین نہیں آرا کیوں دوبارہ اپنے سورج کو اپنے صاحب کو دیکھ لو دونوں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں مستعد ہیں گوڈ ڈے جس سر چلو ویلکم بیک ٹو پولیس ہیڈکورٹرز رام سنگ بیٹو سسپینشن آرڈرز ختم ہوئے تو ایک عرصہ ہو گیا لیکن تم تو بوتل میں ایسے اترے کی امید ہی نہیں تھی کبھی باہر نکل پاؤ گیا سر آپ کی ایک پرمیشن چاہیے تھی کس بارے میں سر میں چاہتا ہوں مستر رام سنگ اور میں ایک ہی مشن پر کام کریں انسپیکٹر آویناش جب رام سنگ کے ساتھ تم اندر داخل ہوئے تھے میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ ایک سورما بہادر کو ایک یودہ ہی چاہیے پرمیشن گرانٹیٹ کون تھا اس ہیلیکاپٹر میں ہمارے مالک کاما سیٹ ناسک گئے ہیں اپنے فارم پر بسوں میں بہت کیڑے لگ گئے ہیں دو آچھی رگنے گئے ہیں جب تمہارے مالک لوٹ آئے ان سے کہنا ان کی حیرہ پھیری کی بیماری کی راج کے لیے دو سپیشلس آئے تھے مال چلا گیا چلا گیا کاما سیٹ اور یہ رہ دو کرو روپیہ اسپیکٹر بانڈے آپ اپنی کسٹڈی میں ہمارا مال ہماری تجوری تک پہنچا دیجی اوکے سر کم آن مال چلا گیا کاما مال چلا گیا کاما ارے بھائی رام سنگ جی ہوش میں آنے کے بعد اتنا جوش اچھا نہیں ہوتا آجی خدمت اور خاطر تو ہم لوگ کریں گے کاما صاحب پہلے آپ کے گھڑے کی تلاشی تو دے لیں ہاں نہ جانے قانون والوں کو ہم سے اتنی محبت کیوں ہے نہ چین سے جینے دیتے ہیں نہ اتمنان سے چلنے دیتے ہیں ہرے بھائی دکی کھول کے دکھا دو حضور سٹیپنی اور آزار تو میرے خیال میں کوئی غیر قانونی چیزیں نہیں ہیں ذرا اپنی سیٹ کھول کے بھی دکھا دو چند سیٹوں کے نیچے غیر قانونی مال ہوتا ہے انسپیکٹر صاحب ان سیٹوں پر اچھے مالک نہیں بیٹھتے گوڈ آفٹرنون سر گوڈ آفٹرنون پانڈے تمہیں آگا کر رہو بھائی پیٹرولنگ کر رہا ہوں سر شاہباش بلکل صحیح جگہ پر پیٹرولنگ کر رہے ہو انسپیکٹر شاہباش بلکل صحیح جگہ پر پیٹرولنگ کر رہا ہوں انسپیکٹر شاہباش نائے تم جا سکتے ہو اوکی اب مجھے بھی اجازت دیجئے حضور کبھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے یاد ضرور کیجئے گا تجھے تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا کاما اور ویسے بھی تیرے سوائی شہر میں یاد رکھنے کے لیے کچھ ہی نہیں کاما اس عزت کا بہت بہت شکریہ گھر کے ساتھ ساتھ میری تو بھوگ بھی مٹ چکی تھی آج نصیب جاگت ہو ایسا کہ گھر کا سکھ اور گھر کی روٹی دونوں نصیب ہو گئے تو بڑھے بھائی ایک اور روٹی چھوٹے بھائی کی طرف سے یہ کیا بھیا آپ کے آنکھوں میں آسوں کبھی ساویتری ضد کر کے ایک آدھ روٹی زیادہ کھلا دیتی تھی کبھی سنی ضد کر کے ایک آدھ روٹی زیادہ کھلا دیتا تھا ضد تم ایک دم بھولی گیا تھا آج ضد دیکھی تو آنکھیں بھر آئیں اب تو اس ضد سے زندگی بھر کا رشتہ جڑ چکا ہے بڑھے بھائی لاکھ کوشش کروگے تب بھی نہیں ٹوٹے گا اس دل کے کورے کاغگ پر لکھ کر تم یہ بات رکھو ایک دل کے کورے کاغگ پر لکھ کر تم یہ بات رکھو دلتیں فیس مٹی شورت چھوڑو جررت اپنے ساتھ رکھو جس میں کاملیا جررتیں چھوٹی کرتی سب کی آگے مرضی رب کی لوگوں میرا نام کبھی را مانگو خید میں سب کی آگے مرضی رب کی آگے مرضی رب کی آگے مرضی رب کی میں گلیوں چاہے پخیرہ مانگو خید میں سب کی آگے مرضی رب کی لوگوں میرا نام کبھی را مانگو خید میں سب کی آگے مرضی رب کی موسیقی 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 اس جگہ کو جوہ کھانا سمجھ رکھا تھا کیا ہے نائے آدمی کو ہیدھر انٹری نکو چل پتلی گلی نکل پوٹ نہ ہو تو کھیل گئے بابو اب تو جیت کری جائیں گے پر تم لوگ ہو کون بھائی ہم تمہارے پاپ لگتے ہیں ایک ساگا دوسرا سوتیلا ہم لوگ پولیس والے ہیں بیٹا سب اپنی جگہ پہ کھڑے رہو جو ہلے گا تو مار دیا جائے گا ایسا کیسا مار دیا جائے گا اپنے پولیس لوگ کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور پھر تمہارے تھانے کا تھانہ دگڑو ساتھ کے ایدار ایدار کھینسے میں دھرلا ہے پھر ایدار کوئی غر کانونی کام تو ہوتا نہیں مرگے لڑانا تو نوابی شوق ہے سرکار سالہ چھرس گانجا افیم پلانا ترے باپ کا شوق ہے کیا کونسی چھرس کونسا گانجا کونسی افیم یہ لوگ تو سگرڈ پی رہے ہیں بتاتاو سالے یہ کیا پی رہے ہیں سالہ بول حرامزادے یہ کس کا مال ہے میں نہیں جانتا جلدی بتا وہ نے یہ کی جھٹکے میں تیرے گردن پر توڑ داروں گا بول بتاتاو جلدی بول جوزب بغلو 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 انبر 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 یہ یہ انبر کون ہے آنش یہ میرا ساتھی تھا بہت کابل بہت بھارو سے مند میری آنے سے پہلے میں نے اس کا ٹرانسفر بامبے کرا دیا تھا کاما کا بھروسہ جیت کر یہ اس کے پاس نوکر بن کے کام کرتا تھا یہی مجھے وقت پر کاما کی حرکتوں کی خبر دیا کرتا تھا آپ کو یاد ہے بڑے بھائی اس رات جب آپ کھانا کھا رہے تھے ایک بکھاری گانا گا رہا تھا میں گلیوں کا ایک فقیرہ مانگو خیر میں سب کی آگے مرضی رب کی اور انور کے اصلیت کا پتا چلتے ہی کاما نے اس اپنے راستے سے ہٹا دیا بکاری کے بھیس میں گھومنے والے اس پولیس والے کو تو ہم نے جاننم بھیج دیا لیکن وہ جوزف ہمیں دھوکہ دے کے کہاں بھاگ گیا وہ خالی ہاتھ نہیں بھاگا بڑے بھائی وہ ہمارے لاکھوں کے مال پر بھی ہاتھ ساف کر کیا کاما کو مال کے غیب ہو جانے کا دکھ نہیں ہے تکلیف ہے تو آدمی کے غیب ہو جانے کی جاجہ اس غددار کو کیسے بھی ٹون کر ہمارے پاس لاؤ بس جوزف بس مجھ سے اب اور چلا نہیں چا تھا میں تھک چکی ہوں اور میں بھی گناہ کی زندگی سے تھک چکا ہوں جولی تم ہی کہتی تھی نا کہ اس گناہ کے راستے پر چلنا میں چھوڑ دوں آج وہ وقت آگیا ہے جولی یہ دیکھو میں اپنے ساتھ اتنا مال لائے ہوں کہ ساری زندگی ہم شرافت سے جی سکتے ہیں اس جنگل کے اس پار میرا دوست دھونڈو میرا انتظار کر رہا ہے موٹر بوٹ لیا ہے اسی موٹر بوٹ میں بیٹھ کر ہم گوہ اپنے گاؤں چلے چلیں گے ہاں جولی چلو یہ یہ کاما سیٹ کے آدمی ہے اگر ہم پکڑے گئے تو مار جائیں گے اب 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 کیا کر جو اب 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 ہمارے ہاں غداروں کی کیا سزا ہوتی ہے یہ ہمیں بتانا نہیں پڑتا جوسف لے جاؤ انہیں نہیں ایسا مت کرو چھوڑ دو میرے جوزف کو چھوڑ دو میرے جوزف کو میں میں سندھی کی بار تمہاری گلام مت کر رہوں گی تو وہ یہ پھول ہے جس کی وجہ سے جوزف ہمارے حلق کا کانٹا بن گیا ہاں کاما سے گناہ کر میں ہوں میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میرے جوزف سے محبت کی ہے آپ کو جو بھی سزا دینی آپ مجھے دے دیجئے میرے جوزف کو چھوڑ دیجئے میرے جوزف کو چھوڑ دیجئے جولی اس آدمی کے سامنے گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں یہ وہ آدمی ہے جسے نہ کسی کے آنسوں کی پرواہ کی ہے اور نہ کسی کا جذبات کی بلکل غلط اچھے چیزوں کی ہم نے ہمیشہ پرواہ کی ہے جوزف جاؤ تمہیں مواب کیا لیکن یاد رکھنا ہم دوسرا موقع کبھی نہیں دیتے اٹھ لڑکی جا جا کر کیچڑ ساف کر لے اپنے بدن سے پھر ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ اس پھول میں کتنی نرمی اور کتنی گرمی ہے جا جوزف کھا ہے جوزف کھا ہے تم لوگ کون ہو بیٹا ہم پولیس والے ہیں جوزف کی تلاش میں آئے ہیں پولیس؟ کیوں؟ کیا کیا ہمارا جوزف نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا جوزف ایک بڑا ہی ختمناک گینگ کا ممبر ہے اور وہ ایک بہت بڑا مجرم بن گیا ہے مجرم؟ ہمارا بیٹا؟ نہیں نہیں بیٹا لوگ تم لوگ کو کچھ مشٹک ہوا ہے جوزف کسی مجرم کا نام ہو سکتا ہے اور وہ ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہمارا بیٹا مجرم نہیں ہو سکتا ہے بیٹا دیکھو تم لوگ تو پولیس والا ہے نا؟ جاؤ اس کو پکڑ کر لیاؤ اگر اس نے کچھ مشٹک کیا ہے نا تو جس سے اس کا قسم ہم تم لوگ کا سامنے اس کو مارے گا اس کا گلہ گھوٹ دے گا وہ ہمارا دودھ کو گالی نہیں دے سکتا بیٹا جاؤ اس کو پکڑ کر لیاؤ وہ کل سے نہیں آیا ادھر ہم پریشان ہیں اور ادھر جولی کا فادر جولی کا واسطے پریشان ہے جولی؟ جولی جوزف کا منگیتر ہے دونوں بہت لب کرتا ہے ایک دوسرے کو کل سے نہ جولی گھر پر آیا ہے نہ جوزف جولی؟ جوزف؟ جولی؟ 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 میری ایک بات غور سے سنو؟ وہ؟ اب تمہاری عزت کے ساتھ کھیلے گا بھی؟ اور موقع ملتے ہی؟ مجھے جان سے بھی ماتھا لے گا؟ جولی؟ نہیں جوزف نہیں ہیسا مت کہو جوزف ہیسا مت کہو ہاں جولی، ہاں کاما سے بچنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے بولو جوزف بولو میں اپنے پیار کیلئے کچھ بھی کر سکتی ہوں جولی میری بات سنو کاما اپنی کالی کرتوتیں اپنے ہاتھوں سے ایک ڈائری میں لکھتا ہے جسے وہ بلیک ڈائری کہتا ہے وہ ڈائری ہو اس کے پرائیویٹ سیف میں رہتی ہے سیف کی چابی وہ اپنے گلے میں لٹکائے رہتا ہے تم کسی بھی طرح اس چابی کو حاصل کر لو تاکہ میں وہ ڈائری پولیس کی حوالی کر سکو اس کے بعد کاما ہمیشہ کے لئے برباد ہو جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لئے آساد ہو جائے گے جوزف چابی تو میں حاصل کر لوں گی مگر تمہارے تک پہنچاؤں گی کیسے تم چابی کو کموٹ میں ڈال کر فلش کر دینا چابی مجھے مل جائے گی I love you Julie I love you I love you too I love you too I love you Jusef Jusef I love you شراب یہاں ہے اور نشہ اندر کب تک ترساؤ گی جانے مان اب آب ہی جا بچواز به سلام جوز cuerpo جوز ملوکم بلے 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 ملوکم بل چاہتی چھپا کے رکھنا میں چُرائیں گی میں چنڈا روں گی ہالی شراب میروں اتنا نشا نہیں تھا ہالی شراب میروں اتنا نشا نہیں تھا تیلے نانا پاک میروں مجھ کو بتا نہیں تھا مجھ کو بتا نہیں تھا مد ہوش بنا دوں گی میں ہوش رہوں گی مد ہوش بنا دوں گی میں ہوش رہوں گی ہالی شراب میروں اتنا نشا نہیں چاہتی چھپا کے رکھنا میں چُرائیں گی میروں گی میروں گی مد ہوش با سکرا مد ہوش با سکرا مد ہوش با سکرا موسیقی 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 با بھارت، شیف پورا، رامان، آگوات گیتا ابھی داری کھا ہے یہ برتی کھو بند کی چھو رف، برتی چلو میں کہتا برتی چلو، چھو رف آرام زیادہ دھخا دے گیا خود بھی گائب ہے، اور چابی بھی گائب ہے اس میں بھی کاما کوئی نہیں چال لگتی ہے ہز گئے بڑے بھائی گھرا مت، راستہ ادھر سے، نکل چلتے ہیں چلو موسیقی یہ زندگی ایک کھیل ہے اور ہم سب کھلاری اور جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں اس میں اور کرکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے پوری ٹیم میں اگر ایک کھلاری بھی وشواسکات کر دے ایک کھلاری بھی کھیل ٹھیک سے نہ کھیلے تو ٹیم سامنے والوں سے ہار جاتی ہے کرکٹ میں تو کسی دوسرے میچ میں جیتنے کا چانس ہو بھی سکتا ہے لیکن ہمارے کھیل میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے کھیل میں ہمیشہ جیتنا ہی پڑتا ہے ورنہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اسی لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ہمارے اس کھیل میں کون سا کھلاری ہمارے ساتھ غدداری کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کھیل ہار رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب اپنے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اب آپ لوگ اپنا دائیں ہاتھ اپنے ساتھی کے کندے پر رکھئے بری گوڑ اب اپنے اپنے بائیں ہاتھ کو بھگل والے کی جیب میں ڈالیے اور جو کچھ بھی ملے اسے نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیئے ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے وفادار ساتھی ہماری حفاظت کے لیے اپنی اپنی جیب میں پسٹول رکھتے ہیں لیکن ایک ساتھی ایسا ہے جو اپنی جیب میں رکھتا ہے چابی ایسی چابی جس کی مدد سے وہ ہماری بربادی کا سامان حاصل کر سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسے غدار کھلاری کو ہم اس کھیل سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے باہر نکال دیں تاکہ پھر کبھی ہم ہار نہیں سکیں ہم ہار نہیں سکیں ہم ہار نہیں سکیں باب ایسا ہے تک tellement ہے تو اس طرح جوزف کو دفن نہیں کر سکتے کیوں کیا ہوا انسپیکٹر لاش کو دفنانے سے پہلے ہم اس کی پوسٹ موٹم ریپورٹ دیکھنا چاہیں گے ڈیجی صاحب زندگی تو زندگی اب ہماری موت پر بھی اعتبار نہیں رہا پولیس والوں کو جوزف میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا اپنے پچوں کی طرح پالا تھا اسے آج اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو بجائے میرے آسو پوچھنے کے میرے زخموں پر نمک چھرکنے آگئے آپ لوگ مگر مچ کے ٹی سوے بند کر دے کاما اور یہ لاش ہمارے حالے کر دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوزف کو غیر قانونی ڈھنگ سے دفنایا جا رہا ہے دیکھئے میں نے آج تک نہ تو کوئی غلط کام کیا ہے اور نہ ہی آج کروں گا وکیل صاحب انہیں پوستمارٹم کی ریپورٹ اور ڈیتھ سرٹیف کر دیجئے یہ لیجئے پوستمارٹم کی ریپورٹ اور ڈیتھ سرٹیف کیٹ جوزف کی موت سیریو سے گر کر برین ہیمریش کی وجہ سے ہوئی ہے بڑا ہی شاتر آدمی ہے سالہ میں نے کہا تھا کہ یہ حرامزاد اپنے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا حضور یہ تو اپنے پاؤں کے نشان تک نہیں چھوڑتا سر ہم نے تم کو بولا تھا کہ جوزف کو گھر لے آو ہم اس کا غلطی کا واسطے اس کو مارے گا پنسے کھونا وہ تو اپن کو ہی مار کر چلا گیا جولی گھر آئے گی نہیں جولی پت گھر نہیں آیا سان جولی پت گھر نہیں آیا تعلان لگا کے رکھنا چاوی چھپا کے رکھنا ہرام خور اب تو اپنی مرضی سے نہ جھی سکے گی نہ مر سکے گی سانس بھی لے گی تو کاما کی مرضی سے سارے زندگی اسی کمرے میں گزارے گی تو اوہ جوسف اوہ جوسف سر کاما نے جوسف کا اتنی صفائی سے صفائیہ کر دیا کہ قانون ہاتھ میں لے کر ہم لوگ ہاتھ ملتے ہی رہ گئے پر مکھن سنگھ کاما کو اسی ہی احساس تو ہو گیا ہوگا کہ ہم اس کے حلق کا کانٹا بن چکے ہیں یہی تو فکر مجھے بھی آویناش لیکن کاما اپنے حلق کے کانٹوں کے جڑ زمین پہ نہیں بلکہ دشمن کے گھر گھس کے کھوٹتا ہے آپ کہنے کیا چاہتے ہیں بھائی آویناش آنے والے خطر کے گند مجھے بڑی دور سے مل جاتی ہے میرا کہاں مانو بھائی رینوں کا خیال رکھنا کہیں احسان ہوگے کاما کاما کو گھر میں گھس کر بھون ڈالوں گا اگر رینوں پہ کھروچ بھی آ جائے میرا پیار میری زندگی ہے رینوں اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے بلکل فرض ہے لیکن تمہارے جیون کی رکشہ کے لیے پراتنا کرنا اس کا دھرم ہے جانتے ہونا آج کروچوٹھے کروچوٹھ کا پاون بھرت کرتی ہے جو سناری مٹ جاتی ہے اس کے سامی کی بیپتا ہے ساری موسیقی پو جہا کرو جھی سے جان سے کیری سہیلیوں بدوان سے پوجا کرو جی سے جانتے تیری سہیلیوں بھگوان سے سب مانگ لو سب مانگ لو بس یہ مانگ چھر میرے پیا کی ہو لمبی امر پوجا کرو جی سے جانتے تیری سہیلیوں بھگوان سے سب مانگ لو بس یہ مانگ چھر میرے پیا کی ہو لمبی امر میرے پیا کی ہو لمبی امر اس کو میری سب خوشیاں ملے کانٹے مجھے اسے خلیاں ملے اس کو میری سب خوشیاں ملے کانٹے مجھے اسے خلیاں ملے مو یوں ہی ہتنا گاتا رہے کچھ بھی مجھے ہو جائے مگر میرے پیا کی ہو لمبی امر سب مانگ لو بس یہ مانگ چھر میرے پیا کی ہو لمبی امر آہ میرے پیا کی ہو لمبی امر موسیقی 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 جنہوں نے رینوں کے گولی چلائی کتوں کو ماننے سے اس کے مالک کا کچھ نہیں بگڑے گا وناش ہمیں وار کرنے والوں کو نہیں وار کروانے والوں کو ختم کرنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے جب ہم کاما کے ہر غیر قانونی سوال کا موتوڑ جواب دیں گے بھو کیسے مجھے خبر ملی ہے کہ کل کسارا گھاڑ سے کاما کا مال گزرنے والا ہے بندوک اتنی صاف کرو برخوردار کہ گولی نال سے مکھن کے طرف باہر نکلے مکھن سنگھ ماباپ نے اسی لیے تو میرا نام مکھن سنگھ رکھا تاکہ ہر چیز آسانی سے سرک جائے مجھے خبرے موسیقی 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 خبردار جو کسین اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو موسیقی 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 تیری ڈکھی اب بغیر چاوی کے کھولیں گے بیٹا یہ بریٹانیا ٹاپ کے بسکت نہیں ہے بڑے بھائی یہ اصلی سونے کے بسکت ہیں کیوں پہ سالے چل اب پچھلی گاڑی بھی کھول ہمیں ہ ہرامظاڑے کھانے کے چیز میں ملاوٹ کرتا ہے اور نشے کے چیز بیلکل شد اور اصلی ہم اتکڑی بھی ہم انہیں اسلی پہنائیں گے باقا ما کوئی کرم نہیں چھوڑا تو نے پس اس کی قصر باقی تھی وہ بھی حرامزادے نے پوری کر دی جو بے لانڈے بہت سینہ بنتا ہے یہ بندوک کے نال ترے کال میں گھسڑ دوں گا سالے سالو ڈاک سو روپے کی نوکری کی خاتر سات کروڑ کا مال لے جاؤ گے تم لوگ بھونڈ دارو سالو کو بھونڈ دارو سالو موسیقا 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 ہلا نہیں سالے کھوپ ڈھوڑا دوں گا تیری لا لے جاؤ اسے اور ٹرک کے ساتھ ساتھ اسے بھی چلا دو لگا دو آگ ہاں ہاں موسیقی 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 بندوق میچے پھیک دے پرنا گولی مار دوں گا حرام زادے آج تیرا باپ بھی مو پھاڑ کے بولے گا کہ یہ مال کام آتا ہے مولے مال کس کا ہے مجھے مال کے ساتھ پکڑا ہے تو ظاہر مال بھی میرا ہے جبڑا توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا سالے بانا بند چل دیں یہ مال کام آگا ہی ہے مولے مال میرا چھوڑ دو یہ رام زادوں کو چاند سے مار ڈالوں گا آخری گوا بچا ہے بڑے بھائی اسے بھی مار دوگے تو گواہی کون دے گا یہ حرام زیادہ زبان کا پکہ ہے مر جائے گا مگر زبان نہیں کھولے گا مگر تیرا یہ ساتھی زبان نہیں کھولے گا تو مر جائے گا مٹ بول یہ مال کام آگا ہے کی نہیں میں صرف تین تک گنوں گا اور اس کے بعد تیرا بھیجا کتوں کے لائک بھی نہیں رہ جائے گا بول ایک دو تین نائی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں مال کس کا ہے پھلے سوالوں نے ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا اور اوپر سے گردھر کی گرفتاری ایک زندہ ثبوت ان کے ہاتھ لگ گیا جو کسی بھی ثبوت سے زیادہ خاطرناک ہے باقی سب ہمارے لیے شہید ہو گئے وہ کیسے پچ گیا گردھر کو کل کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے کاما سیٹ گوڈ ویری گوڈ لوگ اپ سے عدالت کا فاصلہ کافی ہے ارے بھائی مکھن سین ارہو مکھن اس بدتمیز ساعت کو ذرا تمیز کے ساتھ عدالت لے جاؤ چلو چل بیٹا سسورہ لے چل دے دوں میں چلو بیناش چلو بیٹا چلو بیٹا موسیقی 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 ہمارے سامنے اوچھی آواز کرنے کی کوئی بھی جررت نہیں کرتا مجھ میں کتنی جو رات ہے میں تجھے آج دکھانے آئے اوکہ تنہوں نے ہنر کے بعد آج میرے دوسرے سادھی کو بھی جان سے بروا دیا قانون کے پاس ثبوت نہیں جو تجھے سزا دے سکے اور مجھ میں تیرے سیلے میں گولی ٹھوسنے کی ہمت بھی ہے اور جو رات بھی مل مل میناشے تم کیا کر رے ہو باغل من بنا چلو یا چھوڑ دو مجھے بھائی میں سلام شاکتا کہ ہم آج ہی کر دیتا ہوں چھوڑ دو مجھے پاغل مرمان آمیناش چھوڑ دو مجھے تاہا کو آج ہی مرمان مرمان سے آج ہی ماروں گا بڑے بھائی مجھے کوئی نہیں روک سکتا آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا آمیناش آمیناش میری بات تو سنو آمیناش میری بات تو سنو برا مان گیا روت گیا میرے بھگلے میں نے ایک پولیس آفسر پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اپنے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارا ہے اور یہ بھی حق تو تُو نہیں مجھے دیا تھا نا حق کے نام پر خون کا قطرہ قطرہ بہادو بڑے بھائی میری زبان سے اوف تک نہیں نکلے گی اگر آج مجھے روک کر اپنے اچھا نہیں کیا اس حرام زادے کے جسم میں میں اتنی گولیاں بھر دیتا کہ وہ ایک ہی سانس پر دھم تو دیتا ہاں ایک گولی تمہاری چلتی کاما کی طرف اور اس کے آدمیوں کے درجنوں گولیاں تمہارے سینے کے آر پار ہو جاتی ہیں اویناش بڑا بھائی دیکھتا رہ جاتا اور چھوٹا بھائی دم توڑ دیتا نہیں اویناش نہیں بڑی مشکل سے مرمر کے جیاں ہوں میں اور یہ نئی زندگی بھی تو تم نے ہی مجھے دیئے خود بچا کے خود ہی مار دینا چاہتے ہو کیسے دوست ہو تو ممناش کیسے بھائی ہو موسیقی وایدھ یا خیلی 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 رام سنگھ تم تمہیں یوں چوروں کی طرح چھپ کر بیٹھنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا کیا چور کو پکڑنے کے لیے کئی بار چور کے گھر میں بھی گھوسنا پڑتا ہے فیلال تو جس طرح تم میرے گھر میں گھوسے ہو اس جرم میں میں تمہیں گرفتار کروا سکتا ہوں قانون جانتے ہو نا میں تو سارے قانون جانتا ہوں بے مگر لگتا ہے حرام زادے تو سب قانون بھول گیا ہے اگر اس دیش کا ہر پولیس والا تیرے رنگ میں رنگ جائے تو تیرنگے کے جگہ دیش میں پھر سے کوئی فرنگی جھنڈا لہرانے لگے گا یہ نصیحت کا جھنڈا جا کر دوسروں کے سامنے لہرانا ورنہ موت کا جھنڈا میں تیرے سر پہ گھار دوں گا نکل جائے یہاں سے ورنہ گولی مار دوں گا ترجم لگتا ہے اببور وہ کون سا ثبو تھے جس کے بنا پہ میں کاما کو گرفتار کر سکتا ہوں اور اسے فاسی کے بندے تک پہنچا سکتا ہوں میں نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا حرام زادر بہت ہی وفادار کتا ہے تو دیکھ آخری بار پوچھ رہا بول ورنہ ایک گولی ترے بھیجے کے پار کتا بول میں بتا تھا بول کاما کاما کے پاس ایک بلاون ڈائرہ جسے وہ بلینک بک کہتا ہے راجہ یہ ڈائری لے کر ڈاکس پر جاؤ اور اپنی بورٹ پکڑ کر ہندوستان سے باہر چلے جاؤ یاد رکھنا یہ ڈائری ہماری اور تمہاری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے جاؤ ہلو 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 میں جولی بول رہی ہوں جولی کہاں تم کہاں کاما کا بھائی راجہ آج رات کو منوری ڈاک سے ویدیش جا رہا ہے اسے گرفتار کر لو مگر سرہ ہوشیاری سے ہاں تھانکیو تھانکیو مگر سرہ مگر سرہ مگر سرہ مگر سرہ مگر سرہ مگر سرہ موسیقی 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 جب تک تو مار کھاتے کھاتے دم نہ تو دے باب تک تو مماؤن باب تک تو مماؤن باب تک تو مجھے ہاں 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 نہیں جا جا میں تجھے اتنی آسانی سا نہیں بننے دوں گا ہاں ہاں موسیقی 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 کہ تیرا بھائی لاوار اس موت مارا گیا کاش وہ تجھے تڑپ کر مرتا ہوا دیکھ سکتا اس کا بھائی ابھی مرا نہیں راجہ زندہ ہے اور دشمن کو ختم کیے بغیر رام سنگھ نہیں مرے گا افصوص تو اب ہمیں رہے گا راجہ کہ نہ ہی تیرا بھائی تیری موت دیکھ سکا اور نہ اب اس کی موت تو دیکھ سکے گا بھائی بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا آہ 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 گلے لگ جا آہ 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 میرے بھائی آہ میرے میرے جانے کا وقت آ گیا رہے آہ آہ ایسا مت کہو بھائی آہ آدھے راستے میں اپنے بھائی کو چھوڑکے چلے جاؤ گے آہ ایسی موت تو بڑے بھاگے سے ملتی ہا میناش میں تو گندے کے امید پر چھوڑ چکا لگا اور دیکھ مجھے اپنے بھائی کی گوت نصیب ہوئی ہے آہ جا میرے بھائی جا آہ آہ جا کے اس عدوری جنگ کو پوری کر آہ آہ یہی یہی میرا آہ 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 موسیقی موسیقی جلدی بھی کیا ہے کامہ سیٹ جب تک میں زندہ ہوں تم نہیں بھاگتا ہوگے میری مجبوری کا بہت فائدہ اٹھایا تم نے اب زود بی آج کے ساتھ چکانے کا وقت آگیا کامہ سیٹ یہ کیا جو لی میری نیکی کا یہ بدلہ دے رہی ہوں تم اور ساتھ میں پولیس بھی لے کر آئی ہو ناغن کو صرف پالنا ہی نہیں جانتا کاما اس کا پھن بھی کچلنا جانتا ہے آج تیرے کھیل کا آخری دن ہے کانا اب تُو لاکھ کوشش کر لے اور تُو بچ نہیں پائے گا نے جاؤ اسے انسپیکٹر فارن ایک امبنس بجوانا چولی مجھے ماف کرتے نا بہن میں وقت پہ نہیں پاہنسکا میں میں آج بہت خوش ہوں میں اپنے جوزت کے پاس جا رہی ہوں وہ میرا کب سے انتظار کر رہا ہے مجھے ماف کرتے ہیں مجھے ماف کرتے ہیں جس کا چشمدید گوا میں ہوئی یہ آنر صرف میں اور یہ ہے وہ ڈائری جس میں کاما کے غیر کانونی دھندے اور کالی کرتوتوں کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے وہ بھی خود کاما کے ہاتھوں خود اس کی ہن رائٹنگ میں میں عدالت کے سامنے اس ڈائری کو پیش کرنے کی اجازت لینا چاہتا ہوں اجازت ہے لیکن یہ اجازت دینے کا عدکار یہ عدالت اور آپ کھو چکے ہیں یہ کیا ہو جلور بات کر رہے ہو جانتے ہو میں تمہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کے الزام میں گرفتار کر سکتا ہوں ضرور گرفتار کیجئے ججد صاحب پر پہلے اس ڈائری میں لکھے کچھے چکھے کو غور سے سن لیجئے جہاں ایک طرف کاما نے اپنے ڈیرنگز اکاؤنٹس اور ودیشی بینکوں کے روپوں کے بارے میں اس ڈائری میں لکھا ہے وہی دوسری طرف اس نے ان دو سرکاری ملازموں کے نام بھی لکھے ہیں جو ہر مہینے کاما سے تنکھوا لیتے رہے سرکار کی کرسی پر بیٹھ کر کاما کی نوکری کرتے رہے ان میں سے ایک نام ہے انسپیکٹر پاندے کا اور دوسرا اور دوسرا نام آپ کا ہے ججد صاحب آپ کا میں اس بھر ہی عدالت میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں اور جج کے عہدے سے استیفہ دیتا ہوں اب آپ کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کاما زیٹ اپنے گناہ قبول کر لیجئے کم سے کم سزا دلانے کی کوشش کروں گا کسی نے حرکت کی تو اسے بولی مار دوں گا ہڑ جاؤ میرے راستے سے ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ میرے راستے سے ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ revelation ہڑ ٹائی ہڑ ہڑ عن PrUL مجھے پاگل ہو گئے ہو کیا تمہیں ختم کر دوں گا تو سارا کھیلی ختم ہو جائے گا جب تک تم میرے قبضے میں ہو ساری بمبئی کی پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی موسیقی 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 ہاں 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 جوڈ فانٹاسٹک ہلو ہلو کاما سپیکنگ بس میں آپ کا پائلٹ ڈیویڈ بول رہا ہوں پولیس کی سپیڈ بوٹس آپ کو پکننے کے لیے نکل چکی ہے اس سے پہلے کی وہ آپ تک پہنچیں میں آپ کو لے کر دور نکل جاؤں گا میسیج ہوگا اوکی امیدی کام ڈاؤن موسیقی 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 جیویڈ تم نے مجھے دھوکا دیا جان سب کو پیاری ہوتی ہے کاما سیٹ بوکھلانے سے کوئی فائدہ نہیں تیرے مرنے کا وقت آگیا ہے کاما بول تجھے دھرتی پہ ماروں یا اس پانی میں پاسٹرڈ میں بتاتا ہوں تجھے موسیقی 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 اس دل کے کورے کاغذ پر لکھ کر تم یہ بات رکھو دالت قسمت شورت چھو چھوٹی کر دی سب کی آگے مردی رب کی لوگوں میرا نام کبھی آمانگو خیر میں سب کی آگے مردی رب کی آگے مردی رب کی آگے مردی رب کی میں گلیوں تا ایک پکیاں مانگو خیر میں سب کی آگے مردی رب کی لوگوں میرا نام کبھی آمانگو خیر میں سب کی آگے مردی رب کی موسیقی 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 موسیقی